ایک سو پندرہ شیخ اپرا جہاں پر چار ہزار سے بھی زیادہ ووٹس کا فرق ہے برطری حاصل کرنے والے امیدوار اور جاوید لطیف جو کہ مسلمی گنون کے امیدوار ہیں ان کے ووٹوں میں اگلا نتیجہ تحریک انصاف کے سربراہ گوہر علی خان جو کہ اس وقت تحریک انصاف کی حمایت سے آزاد امیدوار کی حیثت سے انتخاب لڑے ہیں چینک کے نشان پر ان کے ووٹوں کی تعداد تین ہزار پانچ سو سات ہے ان کو اپنے مخالف امیدوار سے زیادہ ووٹ حاصل ہیں ابھی تک عبدالرعوف عوامی ناشنل پارٹی کے مدوار این اے دس بونیر سے قومی اسمبلی کے اس نشست پر ابھی تک صرف ایک ہزار نو سو بارہ ووٹ حاصل کر سکے ہیں ہم آپ کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں کے نتائج سے متعلق قومی اسمبلی کا حلقہ این اے دس بونیر جہاں پر گوہر علی خان کو برطری حاصل ہے تحریک انصاف کے رہنما آزاد امیدوار کی حیثیت سے ابھی تک تین ہزار پانچ سو سات ووٹ حاصل کر چکے ہیں چینک کے نشان پر لکشن لڑے ہیں ان کا مقابلہ ہے یہاں پر عبدالرعوف عوامی ناشنل پارٹی کے امیدوار جو کہ ان سے کافی پیچھے نظر آ رہے ہیں